شہد سے بہتر شباہ کیا ہو سکتی ہے یعنی دبنی طور پر ایک موقع پر حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیمار کا ذکر کیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کو ہی اس طرح تقدیخ ہے اصاب سے ہی ایک تقدیخ کی آپ نے فرمایا شہد جو شہد دیا گیا اس کے اصاب زیادہ ہو گئے تو سکایت کی گیا اس کا بیماری پر گیا آپ نے کہا اس کو پیل جھوٹا ہے شہد جھوٹا ہے مراد یہ ہے کہ اس کی بیماری کی حالت یہ تھی کہ شفاق کی طاقت نہیں ہے اور بعض دفعہ دوا سے غلط رد عمل پیدا ہوتا ہے دوا دورت ہوتی اور یہ عمل ایلو پیسی میں بھی مشاہدے میں آتا ہے رومی پیسی میں بھی مشاہدے میں آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بڑا رد عمل ہو گیا آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مجھے یہ معلوم ہوئی کہ شہد جسنی تھوڑی مغزار میں دینا چاہیے تھا تم اس سے زیادت کی کر گیا تھا اور وہ اس کا پیٹ اس کو بلداشت کرنے کی اہلیت بھی رکھتا تھا یہ تمہارا آدمی کی شفا ہے تو پیالے کی پیالے پیلا دو کوئی دوا بھی جس میں شفا ہو اس کی ضرورت سے زیادہ پیلا دو تو مریض ان کو مارے گی وہ دوا ہم نے پیسی کی پوڈنسیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے آج کر جماعت میں پڑا اس کے پیچھا ہو رہا ہے بعض بیمار کو طاقت سے برک کر دوا دے دیتے ہیں تو اس کا حال بگار کی شک بگار دیتے ہیں بعض دخواہ اسی کی نہیں ہوتا تھا اور بعض بڑے بڑے عالم ماہر فن اکتبا نے بتایا ہے کہ بعض پوڈنسییں ایسی ہیں کہ اگر تم نے حیثیات سے استعمال نہ کیا تو مریض پر شفاہ دے گی بھئی اگر تم مار بیٹھ ہوگی تو یہ مضمون ہے میں ضمن سنجھا رہا ہوں کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم ان اس کا ہی مطلب تھا اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے تو خلاہ تجھا ہے شہد میں ضرور شفاہ ہے تو طریقے سوچو کہ کتنا شفاہ حافظ دی رہیں اور اگر بے طریقہ دو گے تو پھر اس کا خیلہ نہیں اٹھاؤ گے